اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل اسلامی نالیج اگر آپ میلے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن دیکھ سکیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سادھا طرز زندگی اور قنات بناوط تکلوف اور دکھاوے سے بچنا سادگی ہے مالت دولت کو بیجا اڑانا مال کی نمائش کرنا اور گئی ضروری جگہوں پر حچ کرنا سادگی کے حلاف ہے سادگی کا تعلق پوری زندگی سے ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی یہ نشانی بیان فرمائی ہے اور وہ لوگ جب حچ کرتے ہیں تو نہ فضول حرچی کرتے ہیں اور نا کنجوسی کرتے ہیں اور ان کا حرد ان دونوں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے اپنے پاس مجود نمتوں کو ضائع کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غیر ضروری نازو نعمت سے بچو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا بے شک سادگی ایمان کا حصہ ہے حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سادگی کا بہترین نمونہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادہ حراک استعمال کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر چھنے آٹے کی روٹی کھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر کجوروں اور دودھ پر گزارا کرتے تھے گھر میں گوشت پکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں شوربہ زیادہ کرنے کا کہتے اور شوربے میں روٹی ڈپو کر کھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس سادہ اور آپ کا بستر بھی بہت سادہ ہوتا تھا رہائش میں سادگی یہ ہے کہ انسان بڑے بڑے محلات کے بجائے ایسے گھر میں زنگی بسر کرے جس میں ضروری رہائش کا انتظام ہو حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ انچی انچی مارتیں بنانے پر فہر کیا کریں گے لباس کی سادگی یہ ہے کہ ہمارا لباس صاف سترہ اور سادہ ہو مرد عورتوں کے اور عورتیں مردوں کے مشابہ لباس استعمال نہ کریں حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لباس کے بارے میں جو تعلیمات دی ہیں ان کا نچوڑی یہ ہے کہ لباس پپردہ ہو سادہ ہو اور موسمی ضرورتیں پوری کرتا ہو گریلو استعمال کی اشیاء میں سادگی یہ ہے کہ گھر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بہت زیادہ مہنگی چیزیں استعمال نہ کی جائیں قیامت کے دن انسان سے پوچھا جائے گا کہ اس نے علیہ وآلہ کے دیئے ہوئے مال کو کہاں اور کیسے حرچ کیا سادگی اور کنات پسندی حضرت علی رضی اللہ انہوں کی حاصل بھی تھی فکر و فاقہ کے زنگی وزانے کے باوجود جو کچھ ان کے ہاتھ علیہ وآلہ کی راہ میں حرچ کر دیتے آپ اپنی محنت اور مزدوری کی کمائی کا بڑا حصہ غریبوں محتاجوں بیماؤں اور ہیٹیموں کی مدد کے لیے حرچ کر دیتے تھے بہت ایسا بھی ہوتا کہ حضرت علی رضی اللہ انہوں خود بکھے رہتے اور دوسروں کا کھانا کھلایا کرتے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ انہوں کا عقد نکاہ حضرت علی رضی اللہ انہوں کے ساتھ ہوا آپ کی گریلو زنگی بہت سادہ تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ انہوں گھر میں عمد فاطمہ نے کبھی اس کی شکایت نہ کی گھر کا کام کا خود انجام دیتی تھی سادگی احتیار کرنے کے فوائد سادگی دل کو راحت اسکون دیتی ہے سادہ زنگی گزانے سے مار میں برکت آ جاتی ہے سادگی اپنا کر انسان بہت سی پرشانیوں سے بچ جاتا ہے سادگی احتیار کرنے سے معاشرے میں توازن پیدا ہوتا ہے جب کوئی قوم سادگی چھوڑ دیتی ہے اور فضول حرچی کی عادت اپنا لیتی ہے تو وہ علاقی برائیوں کا اشکار ہو جاتی ہے اسلام ہشی اور غم کے موقع پر سادگی احتیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے اسلامی تعلیمات پر عمر کرتے ہوئے ہمیں سادگی کو اپنانا چاہیے تاکہ ہم ایک مضبوط قوم بنے اور ہمارا وطن پاکستان ہشحال ہو جائے اللہ تعالی ہمیں بھی سادگی اور کنات اپنانے کی توفیق ادا فرمائے شکریہ